ایک مہینے کے درمیان 40 بچوں کی موت ہو گئے اور جبکہ 48 گھنٹے کی بھی تاری بتایا جا رہا ہے کہ ایسے تمام پرستیت رہتے ہیں کہ 30 بچوں نے دم توڑا ہے آکسیجن کی کمی یا ضروری جو دوائیاں ہیں وہ وہاں پر مہیا نہیں ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی تھی لیکن اس پورے معاملے میں کیا کہنا ہے پرمخ سچیو سواست اور پرمخ سچیو سوچنا کا 145 چلن جو ہے وہ باہر سے جو ہے بھیجے گئے تھے ویفر ہوئے تھے جس میں سے 121 بچوں کا علاج ہوا اور وہ سواست ہو گئے کل ملا کر جو ہے اس پوری ویوستہ میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے 19 stillborn بچے تھے جو مطلب بھرس کے تائم ہی دے ویر ستیل باہر سو ان آل 49 جو ہے اس میں سے 19 ستیل باہر ہیں 30 various causes ہیں one of the causes which has been listed is perinatal asphyxia now perinatal asphyxia can happen as the doctors were telling us dg health was telling us the umbilical cord can go around the neck and this is quite something which will need to be taken call off by the medical team and by the team which goes from Delhi ڈیلی چاہیے تو ہم لوگ یہاں سے ڈائریکٹر جنرل میڈیکل ہیلتھ کے کاریالے سے ڈاکٹر کی ٹیم گھٹیت کر کے بھیج رہے ہیں جو کہ وہاں پہ وستار سے اس کی جانچ کرے گی اور تاکہ جانچ ایک نشپکچ ایک انوائیمنٹ میں ہو تو تینوں ادھیکاریوں کے وہاں سے ہٹا دیا جا رہا ہے اور جب یہ ٹیم اپنی ایک پوری ٹیکنیکل ریپورٹ جانچ کر کے دے دے گی پھر آگے کی کاروائی کے سمبند میں یہاں پہ نرنے لیا جائے گا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے زلے لیول پہ پرشاسن کی جو ٹیم ہوتی ہے چاہے وہ زلادیکاری ہوں سی ایم او ہوں سی ایم ایس ہوں یہ سب ایک ٹیم ہوتی ہے جو کی شاسن اور پرشاسن کے جو لکھ ہوتے ہیں اور شاسن کی جو پراتھ مکتائیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے میں ایک ٹیم ورک کے روپ میں وہ اپنی بھومی کا نبھاتے ہیں موسیقی